ملائی کیک 3 کپ میں دیں 2 کپ جب تک دودھ پک رہا ہے جب تک دودھ پک رہا ہے میلیے 10 کو ملک ریٹ ہے سب سے پہلے ایجز ڈرم کر لیں ایجز ڈرم کر لیا اس طرح سے اور اب انھیں چوپر میں ڈال کر چلا لیں گے چوپر میں ڈال کریں مکسر میں جس میں ڈال کر چلا لیں دوسری طرف یہ جو ایجز ہیں ان کو پھینکنا نہیں ہے ان کا بھی آپ نے چوپر میں چلا کر دھوپ میں سکھا لیں پھر کڑھائی میں یا تبی پہ ہلکی آنچ پر ان کو سیک لیں گے تو آپ کے بہت اچھے بریڈ کرمز بن کر تیار ہو جائیں گے تو یہ سے بیس نہیں کرنا ہے یہ بریڈ کرمز میں کام آ جائیں گے دوسری طرف یہ سلائس میں ان کو چوپر میں چلا کر دھوپ میں جائے ہیں سجselves میں چپر میں چل رائیں گے دونوں میں سے ایک میں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چوپر میں چل رائini ہے اور اور اچھا برادے کے جائے کا بیاوں گا اور جس مولźniej میں آپ نے remake بناینا ہے اسی میں ان کو ٹرانس پر کرنا ہے اچھی مول میں بناوں گے تو میں اسے د خلق میں ڈال کرنے کے اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے ہاتھ سے یا کسی بھی چیز کی ایس نہیں ہے اچھی طرح سے پریس کر دیں کہ کوئی ایئر نہ رہا ہے اچھا گیپ دے کر اچھی طرح سے پریس کر دیں اس کو تو یہاں پہ میں نے نائسلی اسے پیک کر لیا ایک طرح سے اچھی طرح سے جما دیا ہے اور دوسری طرف دیکھیں دودھ بھی تین کپ سے دو کپ ہو گیا ہے کڑ کے اب بس اس کو کیا کرنا ہے کہ اس میں ڈالیں گے چینی اور چینی اس میں زیادہ ڈالنی ہے جیسے اگر یہ ہے کیونکہ بریٹ پوری بھیکی ہے تو بریٹ کو بھی میٹھا یہی دودھ کرے گا تو یہ دودھ ایکسٹرا سویٹ رکھنا ہے تو یہاں پہ آدھے سے پون کپ چینی جائے گی تو میں نے یہاں پہ پون کپ چینی ڈالی ہے اس میں اور ساتھ میں ڈالیں گے اس میں فوٹ کلر اور ایسنس ڈالیں گے تو یہ ہے روز ایسنس ہے اور ساتھ میں میں ریڈ فوٹ کلر ڈالوں گی اگر روز ایسنس اور فوٹ کلر نہیں ہے تو سمپلی کیا کرنا ہے کیونکہ روحفظہ تو سب کے گھروں میں ہوتا ہے تو روحفظہ آپ کا کلر بھی ایڈ کرے گا اور خوشبو بھی ایڈ کرے گا تو آپ سمپلی گیس بند کر کے روحفظہ ڈالیں جب تک کہ خوشبو اور کلر نہیں آجاتا تو اس کا ریپلیسمنٹ یہ ہے کہ روحفظہ ڈالیں تو میں یہاں پہ فوٹ کلر اور روز ایسنس ڈال رہی ہوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور اب اس میں ایک اوبال لیں گے چینی ڈالنے کے بعد ایک اوبال لیں گے جو چینی کا پانی بھی جو نکل ریلیز ہوتا ہے وہ بھی پک جائے اور بس ایک اوبال کے بعد اسے بند کر دیں گے تو الحمدللہ کے اوپر ڈالنے کے لیے دودھ تیار ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب اسے تھنڈا کیے بنا ہی بریڈ کے اوپر پور کرنا ہے تو یہ جو ٹوٹل دو کپ دودھ میں نے بنایا ہے گاڑھا دودھ ربڑی دودھ پور لیں اس کو تو اس میں سے میں ایک کپ اس میں ایک کپ اس میں بریڈ کے اوپر پور کر دوں گی اور یہ گرم گرہ میں پور کر رہے ہیں اگر تھنڈا کریں گے تو بریڈ اپسورپ کرنا مشکل ہوگا اور ساتھ ہی میں کیا کرنا ہے کہ کوئی ٹوٹل پک لے کر اسے پیرس کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے ہول بنا دینا ہے اس سے یہ اپسورپ ہونا آسان ہوگا جو کہ میں دکھانا بھول گئی ہوں جو میں نے پیرس کیا تھا وہ وہ کرنا مست ہے نہیں تو یہ نیچے تک دودھ نہیں چاہا پاتا ہے تو وہ کرنا ہے اور یہ کچھ ہی دیر میں اس کو پھر جب اس کا ٹیمپریچر سیٹل ہو جائے اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ ٹھنڈا بھی بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ٹھنڈا ہو گیا اور دیکھیں پورا دودھ اس بریڈ نے اپسورپ کر لیا اور اس طرح سے میں نے اس میں پھرک کیا تھا اس کو تو اس سے بہت آسانی سے سارا دودھ اپسورپ ہو گیا تو آپ نے بھی اسی طرح سے پھرک کرنا ہے اور اب یہ ٹھنڈا ہو گیا اور دوسری طرف اس کے اوپر کریں گے اب یہ کریم کی جو لے رہے ہیں یہ آپشنر ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو کر لی نہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ملائی ملک کیک ویسے بھی بن جائے گا تو یہ میں بنا رہی ہوں ون فورت کپ میں نے کریم لی ہے وپنگ کریم اگر ڈبے والی وپنگ کریم لے رہے ہیں تو اس میں میک شور لکھا ہو وپنگ کریم اور اگر ڈیری والی لے رہے ہیں تو وہ تو وپنگ ہی رہتی ہے وہ وپ ہو جائے گی تو یہاں پہ میں ڈبے والی لے رہی ہوں وپنگ کریم اور ون فورت کپ میں نے وپنگ کریم لی ہے اس میں میں نے دو ٹی سپون only دو ٹی سپون میں نے چینی ڈالی ہے ساتھ میں ڈالا ہے روز ایسنس جو کی آدھی ٹی سپون ڈالا ہے اور تھنڈی ہونے چاہیے کریم نہیں تو اچھی طرح سے وپنگ نہیں ہوگی تو میں اسی طرح سے ہاتھ سے ہی سے وپنگ کروں گی کوئی ہارٹ پیکس بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنی کیے سپریٹ ہو جائے اس کو اتنا وپ کرنا ہے اور مکسر کی بھی ضرورت نہیں ہے بیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے اچھی طرح سے تھنڈی کریم ہونی چاہیے اگر بہت اچھی اور بھی زیادہ اچھا آپ کو اس کے وپ کرنا ہے تو فریزر میں رکھ دیں کچھ دیں تو بہت اچھی وپ ہوتی ہے یہ تو میں اسے کچھی دیر میں وپ ہو جائے گی اور میں اسے وپ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں وپ ہو گئی ہے اس کو اتنا ہی اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ اس کو بیٹ کر لیں تو میں اس کو اتنا ہی رکھوں گی اور میں اسے بہت ہی آہستہ سے اس کے اوپر سپریٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو سموتھ کر لیں میں اس کو تھوڑے سمال سمال پیکس رکھوں گی اس کے اور اس اس طرح سے سپریٹ کر دوں گی اور نیسٹ اپ میں اس میں یہ اپشنل ہے یہ بھی اس میں ڈالوں گی پستہ کرش کیا ہوا پستہ ڈالوں گی ہلکا سا اس سے لک اچھا آئے گا کیونکہ یہ تو صرف لک کے لیے اس میں کوئی ٹیسٹ کا کوئی وہ نہیں ہے تو ہلکا سا یہ اوپر سے سپرنکل کروں گی تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے ملائی کیک بن کر دیار ہے اور اب میں اسے کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ کٹ کے بعد بہت اچھا دیکھتا ہے اس میں جو لیئرز ہوتی ہیں تو یہ میں اس طرح سے اسے کٹ کر کے اور صرف کر کے بھی بتاتی ہوں انشاءاللہ تو اس طرح سے میں نے اس کی ایک سلائز نکال لی ہے کیونکہ میرے پاس یہی مولڈ ہے تو اس کا بیچ میں ہی اس میں جو سک سے نکالنا پڑ رہا ہے لیکن آپ اس کے ٹرینگل ویڈجز بھی کٹ کر کے نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بن کے بہت ہی اچھی طرح سے بہت ہی پیارا الحمدللہ ماشاءاللہ ملائی کیک بن کے تیار ہے اور یہ جو ریمیننگ ملائی دودھ بنایا تھا وہ ساتھ میں اس میں پور کرنا مست ہے تو یہ جب اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور پلیز دو سبسکرائب میر چینل تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ